ہلو بچوں ویلکم ٹو سٹیڈی اڈا تو آج میں بات کرنے والی ہوں یو جی سی نیٹ ریزلٹ کے بارے میں کی تعدیلے کیوں ہو رہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے تو میں آپ کو بتا دوں بچوں جو یو جی سی کے ممبر ہے ڈاکٹر تیجس پی جوشی انہوں نے ٹیوٹ کر کے سٹوڈنٹ کو یہ بتایا ہے کہ جب سے فائنل پروویزنل آنسر کی ریلیز ہوئی ہے اس کے بعد سے سٹوڈنٹ کے بہت سارے ایمیلز آئے ہیں جس کے وجہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کو پروبلم ہو رہی ہے کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جس کے وجہ سے جو فائنل پروویزنل آنسر کی اس میں کریکشن نہیں ہو پایا ہے تو کچھ بچے اس میں پروبلمز فیز کر رہے ہیں اگر آپ میں بھی کچھ ایسا پروبلمز ہیں آپ کی کوششن میں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہونا چاہیے اور وہ غلط یو جی سی نے کیا ہے تو آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں سپورٹنگ ڈاکیومنٹ اور کوششن آئی ڈی ایمیل آئی ڈی پہ بھیج کے انہوں نے دو ایمیل بھی پروائیٹ کرایا ہے بچوں جو کی ہے ugcnet at nta.ac.in اور دوسرا ہے netbureau ugc at the gmail.com تو آپ اس پہ اپنی کوششن کو سپورٹنگ ڈاکیومنٹ کے ساتھ ایمیل کر سکتے ہیں UGC کا کہنا ہے کہ جو UGC and NTA receive many queries related to the final answer کی declared by the NTA UGC will care that no student can suffer due to technical error if any تو UGC کا کہنا ہے کہ کوئی بچے سفر نہ کرے technical error کی وجہ سے کیونکہ ایک یا دو کوششن میں بھی تھوڑا بہت بھی changes ہوتا ہے تو ہمارا cutoff بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے selection پہ کافی فرق پڑتا ہے ایک کوششن سے دو نمبر سے ہمیں کبھی کسی کا LS چھوٹ جاتا ہے تو کبھی کسی کا JRF چھوٹ جاتا ہے اس وجہ سے اسی کوئی problem نہ آئے تو بچوں اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو result ہے وہ تھوڑا ڈیلی ہو تو ہم hopefully انتظار کرتے کہ result positive ہو اور سب بچوں کا اچھا ہو جنہوں نے محنت کیا ہے انہیں اچھی news سننے کو ملے result ان کے حق میں ہو تو بچوں ملتے ہیں next video میں موسیقی موسیقی